ایس آمی سٹیج پر ہیں برگینیر انہیں آشواسن دیتے ہیں کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی ہیلیکاپٹر سے میڈیکل فیسلیٹیز تم تک پہنچائی جائیں گی اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں ہیلیکاپٹر سے نکل جاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہاں پر ایک ہیلیکاپٹر آتا ہے جو پیرا شوٹ سے نیچے کچھ فیکت ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا باوم ہوتا ہے جو اس پوری جگہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیتا ہے دراصل یہاں پر ایک خطرناک وائرس فیلا تھا اسی لیے اس پوری جگہ کو تباہ کر دیا تاکہ یہ وائرس باہر دنیا تک نہ پہنچ سکی اس جگہ کے تباہ ہونے کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کچھ بندر اسی جگہ سے باہر نکلتے ہیں اس گھٹنا کے اٹھائیس سال بعد ہمیں کرنل سیم ڈینیلز کو دکھایا جاتا ہے جو ایک وائرولوجسٹ ہیں وائرولوجسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو وائرس کے اوپر شود کرتے ہیں گرنل سیم کو ان کے ٹیم کے ساتھ ایفریکہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں بھیجا جاتا ہے یہاں پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کئی لوگ مارے جا چکے ہیں جب بھی اس قبیلے کے دوہ خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے سیم کا ایک ساتھ یہ دیکھ کر بہت زیادہ سفوکیٹ ہو جاتا ہے اس کا دم گھٹرا ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنا ہیلمٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے حالت کہ سیم اسے ایسا کرنے سے منع بھی کرتا ہے لیکن وہ اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے سیم کہتا ہے کہ اسے دوسروں سے الگ کرو تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا وہ سیم کو بتاتا ہے کہ یہ وائرس ہوا میں نہیں فیلتا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی پورا کا پورا گاؤں ختم ہو چکا ہے سیم اس سے پوستا ہے کہ پہلا پیشنٹ کون تھا وہ بتاتا ہے کہ اس قبیلے کا ایک لڑکا جنگلوں میں گھرے آدمی کے ساتھ کام کر رہا تھا جب وہ لڑکا واپس لوٹا تو اس نے قبیلے کے کوئے سے پانی پیا اس کے بعد سب بیمار ہونا شروع ہو گئے اس بیماری سے انسان کی دو دن میں مرتی ہو جاتی ہے سیم پوستا ہے کہ قبیلے سے کوئی بھار گیا تھا وہ آدمی بتاتا ہے کہ اگر گیا بھی ہوگا تو وہ مر گیا ہوگا کیونکہ یہاں سے دوسرا قبیلہ پچاس میل دور ہے اور کوئی بھی انفیکٹیڈ انسان اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا کہ وہ اتنا لمبا سفر تہہ کرے سیم اس کے بعد واپس یو ایس آ جاتا ہے جہاں پر وہ برگیڈیر بلی کو اس پوری سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے برگیڈیر بلی وہی ہے جس نے آج سے اٹھائی سال پہلے میجر ڈونالڈ کے ساتھ مل کر اس پورے علاقے کو بلاسٹ کر دیا تھا جہاں پر وائرس فیلا تھا برگیڈیر یہاں پر سیم کی باتوں پر وشواس نہیں کر دے وہ کہتے کہ تم نے پہلے بھی ہمیں اسی طرح سے دو بار چتام نہیں دی تھی پر وہ دونوں کی دونوں گلت نکلی اور ویسے بھی یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ انفیکٹیڈ انسان کی بہت جلدی مرتی ہو جاتی ہے اسی لئے کوئی بھی انفیکٹیڈ انسان اس جگہ سے باہر نکل کر دوسرے لوگوں کو انفیکٹیڈ نہیں کر سکتا سیم اس کے بعد لیب میں جاتا ہے اور جب وہ وہاں پر بلڈ سیمپلز جو کہ وہ اسی جنگل سے اسی قبیلے سے لے کر آیا ہے انہیں چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ وائرس وہی وائرس ہے جو آج سے اٹھائیس سال پہلے فیلا تھا اس وائرس کا نام موٹابا ہے وہی ایفریکہ کے جنگل میں دکھائے جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بندر کو پکڑتے ہیں اس کے بعد اسے پانی کے شپ سے امریکہ لائے جاتا ہے جہاں پر جانوروں کا ایک سمگلر اس بندر کو خرید کر دکان میں بیچنے کے لیے لے جارہا ہوتا ہے تب ہی وہ بندر اس کے مو پر اپنے مو سے پانی فیکتا ہے اس کے بعد وہ آدمی اسے پیٹ شاپ پر لے جاتا ہے جہاں پر یہ بندر پیٹ شاپ کے اونر کے ہاتھ میں کٹ لیتا ہے ساتھ ہی اسی بندر کے کیج میں ایک کیلہ ہوتا ہے جو اس نے آدھا کھایا تھا اس کیلے کو دوسرا بندر جو کی پاسی کے ایک کیج میں ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے پیٹ شاپ کا اونر اس بندر کو خریدنے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے میل چاہیے پر یہ فی میل ہے اسی لیے میں اس بندر کو نہیں کھریس سکتا اس آدمی کو اس بندر کو جنگل میں چھوڑنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ فلائٹ سے بوسٹن کی طرف نکل پڑتا ہے فلائٹ میں اس آدمی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جب یہ ائرپورٹ پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی پتنی اسے ریسیو کرنے آتی ہے جو اسے کس کرتی ہے پر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہیں ڈاکٹر رابیٹر کو دکھائے جاتا ہے جو کرنل سیم کی پتنی ہے جب اسے اس آدمی کی ریپورٹس ملتی ہے تو وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر بوسٹن آ جاتی ہے جہاں پر وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کی ویبھاگ میں کام کرتا ہے اسی لئے وہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے کسی جانور کو پکڑا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ رابیٹر کی بات کا جواب دیتا اس کی ملتی ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس کی پتنی جسے اس نے کس کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے اور اس کی بھی کچھ ہی دیر بعد ملتی ہو جاتی ہے رابیٹر اپنے پتی کرنل سیم کو فون کر کے اس بارے میں بتاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا لیکن میری بات پر کسی نے وشواست نہیں کیا یہ ہو نہ ہو وہی مٹابہ وائرس ہے جو ایفریکہ کے جنگلوں میں تھا اب یہ امریکہ تک پہنچ گیا وہیں پیٹ شاپ کے اس اونر کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بندر نے کاتا تھا وہ بھی بیمار ہو جاتا اور ساتھ ہی وہ بندر بھی جس نے اس بندر کا جھوٹا کیلہ کھائے تھا اب پیٹ شاپ کے اونر کو ہاسپیٹل میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس کے بلڈ سیمپل کو لیب میں بھیجا جاتا ہے جہاں لیب کا ورکر بلڈ سیمپل کو مشین کے اندر ڈال کر میچ میں بیزی ہو جاتا ہے وہ مشین کو بند کے بغیر ہی دھکن کھول دیتا ہے جس سے بلڈ کی ٹیوب فٹ جاتی ہے اور اس کے چہرے پر بلڈ گر جاتا ہے لیب کا وہی ورکر شام کو اپنی گل فرنڈ کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس لیب ورکر کی وہاں پر طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ خاصتہ ہے تو اس کے موز سے جو تھوک کے چھیٹے نکلتے ہیں جو سانس لینے کے دوران کئی لوگوں کے شریر کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک ساتھ کئی لوگ اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں جو کی مہماری کی طرح فیلنا شروع ہو جاتا ہے وہاں ڈاکٹر رابیٹا اور اس کی ٹیم کو دکھائے جاتا ہے جو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کوئی بھی کیس نہیں آیا یعنی کہ یہ وائرس نہیں فیلا پر تب ہی انہیں کیلیفورنیا سے فیکس آتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب سی بیماری بہت تیزی سے فیل رہی ہے رابیٹا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی وائرس ہے جو یہاں باسترن میں پائے گیا تھا وہ اپنے ٹیم کے ساتھ کیلیفورنیا پہنچ جاتی ہے وہاں سیم بھی کیلیفورنیا آنا چاہتا ہے پر برگیڈر اسے اس کیس میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آج سے اٹھائی سال پہلے اس نے اور میجر نے اس وائرس کو نہ فیلنے کے لیے جو سب ہی فوجیوں کو ایک ساتھ مار دیا تھا وہ بات دنیا کے سامنے آئے پر سیم اس کی بات نہیں مانتا اور وہ بھی کیلیفورنیا پہنچ جاتا ہے جہاں پر انہیں پوری سٹڈی کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کی کیلیفورنیا میں سب سے پہلے جس آدمی کے اندر وائرس پایا گیا تھا وہ ایک پیٹ شاپ کا اونر ہے یعنی کہ وہ جانور جس کے اندر یہ وائرس ہے وہ اسی پیٹ شاپ میں ہے اور اگر وہ جانور اسی پیٹ شاپ میں ہے جس کے اندر یہ وائرس پہلے سے تھا تو اس کی باڈی کے اندر اس کی انٹی باڈیز بھی ہوں گی یعنی کہ اس وائرس سے لڑنے کی شمتہ اگر یہ اس جانور کو پکڑ لیں تو اس جانور کے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ اس وائرس کی دواب بنا سکتے ہیں روویٹا اپنی ٹیم کے ساتھ اس لیب میں جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بندر بہت زیادہ بیمار ہے وہ اپنی ساتھی کو بتاتی ہے کہ یہ وہ بندر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس کے اندر پہلے سے نیچرل وائرس ہوتا تو یہ بیمار نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں اس کے بلڈ سیمپلز لینے ہوں گے وہیں سیم کو دکھایا جاتا ہے جو برگیڈیر کے پاس جاتا ہے وہ برگیڈیر کو بتاتا ہے کہ موٹابا وائرس اب ہوا میں فیلنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ وکسٹ ہے تو میں پورے شہر کو کارنٹین کرنا ہوگا چاروں طرف افرہ تفری ہوتی ہے اور اب شہر کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی انفیکٹڈ انسان یہاں سے باہر نہ نکل سکے وہیں ہوسپٹل کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر برگیڈیر نے دوائیوں کا ایک ٹرک بھیجا ہوتا ہے آج سے 28 سال پہلے جب پہلی بار موٹابا وائرس ملا تھا اس کے بعد اس وائرس کی ویکسینیشن بنا دی گئی تھی یہاں پر سبھی مریضوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے پر یہ کسی پر بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ وائرس اب ایوال ہو چکا ہے اس کا ویرینٹ بدل چکا ہے اور یہ جو ویکسینیشن بنائی گئی تھی آج سے 28 سال پہلے اس وائرس کے لیے بنائی گئی تھی جو کی اوریجنل وائرس تھا لیکن جب یہ دوائے بندر کو دی جاتی ہے جو بیمار ہے تو وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس بندر کے جھوٹے کیلے سے بیمار ہوا ہوتا ہے جس کے اندر وائرس کی فرس سٹیج تھی اور یہ دوائے اسی سٹیج کے لیے بنی ہوتی ہے سیم سمجھ جاتا ہے کہ آمی کے پاس پہلے سے موٹابا وائرس کی انفومیشن تھی پر یہ بات ان سے چھپائی گئی اب سیم کی ایک ٹیم کا ایک ڈاکٹر اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور جب سیم کی وائف رابیٹا اس مریض کو انجیکشن لگاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ ہلنے سے اسی انجیکشن کی سرنج رابیٹا کے ہاتھ میں بھی لگ جاتی ہے وہی بات سیم کو نہیں بتاتی پر جب وہ اپنے ہاتھ دھو رہی ہوتی ہے تو سیم وہاں پر پہنچ جاتا ہے سیم کو پتا چل جاتا ہے کہ رابیٹا کے ہاتھ میں سرنج لگ چکی ہے یعنی کہ اب وہ بھی انفیکٹیڈ ہو جائے گی سیم یہاں سے سیدھا برگیڈیا کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں وائرس کا پتا تھا اس لئے تمہارے پاس ویکسن تھی اگر آرمی چاہتی تو وہ ہزاروں لوگوں کو بچا سکتی تھی ہمیں اس کے اوپر اور بھی ریسرچ کرنے چاہیے تھے لیکن آرمی نے اس وائرس کو اپنے پاس بچا کر رکھا کیونکہ اسے ایک بائیلوجیکل ویپن چاہیے تھا اگر آرمی اس وائرس کے بارے میں نہیں چھپاتی میڈیکل میں اس وائرس کے بارے میں پڑھائے جاتا تو ہم شروع کے ان مریضوں کو جو اس وائرس سے انفیکٹیڈ تھے انہیں ٹھیک کر سکتے تھے اور یہ وائرس دنیا میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں فیلتا جس طرح سے اب یہ فیل رہا ہے برگیڈیا سیم کو بتاتا ہے کہ رات کو آڑ بجی پورے شہر کو بوم سے اڑا دیا جائے گا اور یہ خود پریزیڈنٹ کے آرڈرز ہیں سیم یہاں سے نکل جاتا ہے اسے اس کے ایک ساتھی کا کال آتا ہے جو کرنل سیم کو بتاتا ہے کہ جو انسان سب سے پہلے انفیکٹیڈ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے پانی کا ایک شپ ساؤتھ ایفریقہ سے یہاں پر آئے تھا اس شپ سے اس نے ایک جانور کو سمگل کیا تھا وہ جانور کیا تھا ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا سیم کسی طرح سے اس شپ کا پتہ لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے سیم کرو میمبرز کو کہتا ہے کہ وہ یو ایس آمی میں ایک ڈاکٹر ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے شپ کا جو کرو ہوتا ہے وہ سیم کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر اس آدمی کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو ایفریقہ سے بندر کو پکڑ کر لائے تھا وہ بھی مٹابہ وائرس سے مر گیا ہوتا ہے سیم جب اس کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے اس بندر کی فوٹو مل جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ بندر ہے جس نے انسانوں کو انفیکٹڈ کیا ہے یعنی کہ اس کی باڈی کے اندر وائرس ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کی باڈی میں اس وائرس سے لڑنے کی شمتہ ہے اور اگر یہ بندر سیم کو مل جاتا ہے تو وہ اس بندر کے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس وائرس کی دواب بنا سکتا ہے سیم اس بندر کی فوٹو نیشنل ٹیلی ویجن پر دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر کسی نے بھی اس بندر کو دیکھا ہے تو وہ اس بندر سے دور رہے اور جلد سے جلد ہمیں انفارم کیا جائے یہ نیوز ایک لیڈی دیکھتی ہے دراصل اس کی بیٹی نے اس بندر سے دوستی کر لی ہوتی ہے وہ سیم کو کال کر کے انفارم کرتی ہے سیم اپنی ٹیم کے ساتھ اس گھر تک پہنچ جاتا ہے اور اس بچی کو جس بچی کا بندر دوست ہے سیم اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس بندر کو بلانا ہوگا سب کو اس بندر کی ضرورت ہے وہ بچی جنگل سے بندر کو باہر بلاتی ہے اور جب بندر باہر آتا ہے تو اسے گن فائر سے بیہوش کر دیا جاتا ہے وہیں یو اے سامی کو دکھایا جاتا ہے جو پورے شہر کو مسائل سے بلاسٹ کرنے کے لئے اڑ چکی ہوتی ہے سیم برگیڈر کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں ہوسٹ مل گیا ہے یعنی کہ وہ جانور جس سے بیماری فیلی تھی وہ اب ان کے قبضے میں ہے برگیڈر کہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لئے اس حملے کو روک سکتا ہوں تم جلدی سے مجھ تک پہنچ جاؤ سیم اس بندر کو لے کر لیب تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بندر کے شریر سے بلڈ نکال کر اب دواء بنانے کے تیاری ہوتی ہے اس کے بعد سیم اپنی پتنی رویٹا کے پاس جاتا ہے جو وائرس سے بہت زیادہ انفیکٹیڈ ہو گئی ہوتی ہے پر سیم اس بیماری کا سرم بنا چکا ہے جو وہ اپنی پتنی کی باڈی میں انجیکٹ کرتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے سیم کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی شہر کے اوپر باوم گرانے کے آرڈر کو پوری طرح سے کینسل نہیں کیا گیا ایک پلین لگاتار شہر کی طرف باوم لے کر بڑھ رہا ہے وہیں یو ایس آرمی کے کنٹرول روم میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر میجر ڈانلڈ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس وائرس کا کوئی بھی سرم بنے کیونکہ وہ اس وائرس کو اپنے دیش کے لیے دشمن کے خلاف ایک بائیلوجیکل ویپن کے روپ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی لئے برگیڈیر کے یہ بتانے کے بعد بھی کہ انہوں نے دواء بنا لی ہے وہ شہر کو پوری طرح سے ختم کرنے کا آرڈر دیتے ہیں تاکہ شہر کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے پر اب سیم بھی اس پلین کے سامنے آ کر اپنا ہیلیکاپٹر کھڑا کر دیتا ہے جو شہر کی طرف بوم لے کر بڑھ رہا ہے وہ ریڈیو پر انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس دواء ہے اگر تم شہر پر بوم گراتے ہو موسیقی 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 اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 1995 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.6 اس فلم کا بجٹ تھا 50 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 190 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی